ڈیڈیا سنجبر کالیج راچی یہاں پر سیلیکشن لسٹ جو ہے کل رات اپروڈ کر دی گئی تھی ابھی تک آپ لوگوں نے چیک کر لیا ہوگا جن کا سیلیکشن ہوا ہے کاؤنگریٹ چولکشن پر سیلیکشن کے ساتھ بہت سارے کمنٹ آئے جیسے ایڈمیشن پروسیس یہاں پر کیا رہنے والا ہے ساتھ میں یہاں پر جو ہے سیکنڈ لسٹ آئے کیا نہیں یہ جو ہے آپ لوگوں نے بہت پوچھا ہے اور سب کا اپلائی نہیں کر پایا یہاں پر جو ہے دیکھیں سب سے پ پہلے ہی پاپ اپ ہوتے ہوئے دیکھ جائے گا نوٹیس اس پر کلک کیجئے اس کے بعد جا کے سیلیکشن لسٹ ڈاؤنوڈ کر لیجئے سیلیکشن لسٹ ڈاؤنوڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو دیکھنی کو ملے گا سارے سبجک جتنے یہاں پر جو ہے آنے والی تھی لسٹ اور وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے ڈاؤنوڈ کرنے کا اوپسن ہے وہاں پر ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد آپ کو کوڈ دیکھنی کو مل جائے گا اگر کوڈ مل جائے گا سیلیکشن لسٹ پر جو ہے آپ کو انٹرویو لسٹ بھی دیکھنی کو ملتی ہے بی بی اس کے لئے الگ سے بتا دوں گا آپ کے لئے ویڈیو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیلیکشن لسٹ ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے انفارمیشن دیکھنی کو ملے گا وہ ڈیٹ کا ہے یعنی یہاں پر لاسٹ ایڈمشن ڈیٹ جو ہے انتیس تاریک بول دیا گیا ہے یعنی آپ سمیشن کر سکتے انتیس تاریک تک اور اس کے بعد جو ہے verification میں دو سے تین دن بھی لگ سکتا ہے یعنی یہاں پر جو ہے مان کر چلیے پورا جون جو ہے آپ کا ایڈمشن سیسن ہے یعنی جون میں پورا ایڈمشن آپ کا یہاں پر ہوگا اور یہاں پر جو ہے یہاں پر کرنا کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے online admission ہے یعنی document verification بعد میں ہوتی ہے بعد میں کب ہوگی جب join کر لیں گے آپ تو date نکلتی ہے وہاں پر department wise اور وہاں پر جو ہے بولا جاتا ہے سارے documents لے کر آئیے جو آپ نے claim کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں یہاں پر جو ہے دیکھ لاتے ہیں documents اور اس کے بعد آپ کا admission ہو جاتا ہے یعنی یہ ابھی جو ہے professional admission ہو رہا ہے آپ کا final admission ہوگا after physical verification یہاں پر جو ہے آپ online website میں جائیں گے link یہاں پر دے دی گئی ہے جانے کے بعد جو ہے آپ کو کچھ certificate وہاں پر احسان کر کے upload کرنے ہیں جیسے passing certificate class 10 کا یہاں پر name وہاں پر ہونا چاہیے اور date of birth ہونی چاہیے اس کو living certificate اگر نہیں لی تو جددی لے لیجئے character certificate marks 8 3 اور 12 کی admit card income certificate class certificate اگر آپ claim کرتے ہیں income certificate اور class certificate تب ہی آپ دیجئے گا ساتھ میں ادھار card آپ کو دینا ہے file جو ہے exceed نہیں ہونا چاہیے 5 mp سے زیادہ اگر ہو رہا ہے تو compressor آتے ہیں compress کر لیجئے گا یا image quality آپ جو ہے کم کر کے پیڈیے بنائیے وہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے verification start ہوگا یہاں پر verify ہونی کے بعد جو ہے آپ کو notify کر دیں گے اور جو ہے آپ regular check بھی کرتے رہے گا پھر آپ کو payment کرنے کے لیے بولا جائے گا payment آپ کر سکتے ہیں payment fail ہو جاتا ہے complaint کرنی ہو یہاں پر جو ہے آپ کو site دیکھنی کو ملے گا ان کا جہاں پر آپ جو help لے سکتے ہیں complaint کر سکتے ہیں payment ہونی کے بعد جو ہے آپ کو print out کر لینا ہے admission acknowledgement receipt اور جو ہے اس کے بینا receipt کے بینا admission جو ہے final نہیں مانا جائے گا اس لئے اسے download ضرور کیجئے گا physical verification یہاں پر جو ہے بات میں ہوگا جیسا کہ میں نے بتایا اور یہاں پر جو ہے بول دیا گیا ہے fraud بہت سارے ہوتے ہیں آپ کو be aware رہنا ہے یہاں پر کئی لوگ number نکلوا لیتے ہیں office سے اور call کرتے ہیں کہ آپ کا direct admission ہو جائے گا یا payment کیجئے میرے site پر اور تو ایسا نہیں کرنا آپ کو یہاں پر جن کا selection ہوئے آپ کو بتلا دو آپ کو directly جو site پر دیا گیا ہے اسی سے کام کر رہا ہے یہ جو ہے selected student آپ دیکھنی کو مل جائے گا یہ سب میں سارے subject میں سیم آپ کو اسی طرح سے selected دیکھنی کو ملے گا code اور یہاں پر بات کریں آپ second list کی second list آتی ہے یا نہیں تو second list آتی ہے second list آتی ہے پر کب آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کا اس منت تو admission چل رہا ہے اب اس منت admission چلے گا تو یہاں پر جو admission نہیں لیں گے جتنا selected آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اگر ان میں سے مان لیجئے یہاں پر admission نہیں لے رہا کوئی ٹھیک ہے اگر admission نہیں لیتا تو بالکل آپ پر selection یہاں پر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر admission کوئی نہیں لیتا تو seat مانی جائے گی ویکنٹ اور اس کے بعد یہاں پر second list آتی ہے second list انہیں fill کرنے کے لئے second list آئے گی اب ان میں آگر آپ کے marks ٹھیک تھاکتے ہیں تو آپ کا یہاں پر selection ہو جائے گا پر اس کی guaranteed نہیں ہوتی کہ کتنے لوگ یہاں پر admission نہیں لیں گے اس لئے better یہ مان کر چلیں کہ یہاں پر جو ہے اگر کوئی college مل رہا ہے تو وہاں admission لے لیں یہاں پر کئی courses میں بہت کم یہاں پر seat کھالی ہوتی ہے بہت کم second list آئیں گے بلکل آئیں گے second list آنے کی chances ہوتے ہیں پر بہت کم لوگ جو ہیں یہاں پر seat چھوڑتے ہیں تو بہت کم لوگوں کا selection ہوتا ہے demanded courses میں normal courses میں بہت seats آپ کو دیکھنی کو ملیں گے اس لئے normal courses ہے جن میں یہاں پر entrance examination نہیں ہوا تھا اس میں chances of admission آپ کے بہت رہنے والے ہیں hope آپ کو سمجھ میں آ گیا thanks for watching best of luck